بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح کا سورج بہت ہی مدھم نکلائے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں آپ سب کو میری طرف سے رمضان کا چاند اور رمضان المبارک کا پہلا دن بہت بہت مبارک ہو صبح کے کام جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں آج کے ویلوگ میں میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں ہماری صبح صبح جو ہے وہ آنٹی آگی تھی اور صفائی شروع ہوگی تھی اس کے بعد جو ہے یہاں پر ابھی ناشتہ بنانے لگی ہوں میں آج ناشتے میں جو ہے وہ لچھے دار پراتھے جو ہیں وہ بنیں گے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو ہے اہم اعلان جو ہے وہ بھی سننے جائے کہ انشاءاللہ والعزیز ہم لوگ رمضان المبارک میں جو ہے وہ تیس روزہ جو ہے وہ دورہ قرآن جو ہے کمپلیٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ رہے گا یکم رمضان سے ہم شروع کریں گے رمضان کی پہلی تاریخ کو اور انشاءاللہ والعزیز پوری نیت ہے کہ ہم نے یہ تیس پارے جو ہے وہ ان دنوں میں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ڈیلی کا جو ہے وہ سوا پارا یا ڈیٹ پارا جو ہے وہ ہوگا جو کہ تفسیر کے ساتھ ہوگا ہے میرے دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں الحمدللہ سے ہر سال جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے ہم لوگ ختم کرتے ہیں اس سال کیونکہ یوٹیوب چینل بنائے اور الحمدللہ سے اس کو بنے ہوئے دس مہینے ہونے والے ہیں سو اس بار جو ہے یہ ہمارا فرس جو ہے وہ رمضان المبارک آ رہے ہیں آپ سب کے ساتھ تو میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ بھی جو ہے ضرور جو ہے وہ دورائی قرآن جو ہے وہ شیئر کروں گی یہاں پہ لچھے دار پراتے بن رہے ہیں اور یہ کرسپی کرنے کا ایک میتھڈ ہے کہ آپ گھی لگا کے نا خوشکہ لگائیں خوشکہ لگانے کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو رول کرنا ہے اور پھر آگے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے اس میتھر سے جو ہے وہ بنانا ہے پتلا پتا کر کے پھر ہم اسے گھول کر کے رکھیں گے دس منٹ کے لئے تمام پیروں کو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم بیلنا شروع کریں گے تو اس طرح سے نا لچھے دار پراتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نا کرسپی بنتے ہیں ویسے تو ہم لوگ چکور پراتے بھی بناتے ہیں میری امی ویسے چکور پراتے بنایا کرتی تھی لیکن یہ دیکھیں یہ شادی کے بعد میں اکثر جو ہے وہ لچھے دار پراتے گول والے بنا لیتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے چائے رکھتی تھی اور پراتے جو ہے پانچ دس منٹ ہو چکے ہیں پیرا بنے ہوئے اب ان کو جو ہے میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ اس ٹائم ناشتے کا بھی وقت ہو گیا ساتھ ساتھ ہم ناشتہ کریں گے اور آج کے ویلاغ میں میں نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیلی جو ہے اپنا ویلاغ جو ہے ڈیلی روٹین جو ہے وہ ڈالی ہے اور تھوڑا سا گھی میں ڈالوں گی یوجیری ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ ہمارا سیم ناشتہ نہیں ہوتا ہے گھر میں ہم لوگ ڈیفرنٹ ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے نا ایک چیز سیم سیم کر کے بھی آپ لوگ تھک جاتے ہو تو آج کافی ٹائم کے بعد مومن میرے خیال میں میں نے چھے ایسا دن کے بعد جو ہے وہ پراتہ بنائے کیونکہ ہم ڈیلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چینج چینج ناشتہ کریں کبھی بریٹ سے کر لیا کبھی جو ہے وہ نان آگے باہر سے کبھی گھر میں جو ہے وہ بنا لیا آلو کا پراتہ بن جاتا ہے اس طریقے سے ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ناشتہ جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ ویریشن جو ہے وہ بھی نا ناشتے میں جو ہے وہ آنی چاہیے اور مبارک مہینہ جو ہے ہمارا رمضان مبارک اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے فرینڈ اور اس مہینے کا ہر مسلمان جو ہے وہ پورے گیانہ مہینے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں تو الحمدللہ سے یہ مہینہ جو ہے ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم کوب اچھے چی باتیں کریں گے اچھی نہیں ہے تو کیسے یہاں پر ناشتے کے بعد جہاں میں شازین کو پرہانے شروع ہو گئی ہوں کیونکہ شازین کے اینیویل اگزام تو ختم ہو چکے ہیں سیبس وغیرہ سب ختم ہو گئے لیکن میں اس کو پرانی بکس کے ساتھ ہی پرہا رہی ہوں نا تاکہ اس کو بھولے نا کیونکہ بچوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے دی آئی دی کیا بنا ڈی آئی ڈی ڈی ڈیڈ 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 جب سے اس کی چھوٹیاں ہوئی ہیں اینیویل اگزام کی تب سے میں ناشتے کے بعد اس کو ہر روز لے کر بیٹھ جاتی ہوں ایک گھنٹہ یہ جو ہے مارننگ میں اپنا ریڈنگ کرتا ہے کیونکہ اب اس نے پرپ میں جانا ہے بڑی کلاس میں جانا ہے اور ایوننگ ٹائم پر جو ہے میں شازین کو رائٹنگ کرواتی ہوں الیو بے ای بی سی اور ون سے ٹھئٹی اور اس کے علاوہ شیپس نا تاکہ اس سے سب کچھ بھولے نا ہمیں اس سے چھٹی دوں گی اور ہم کچھن میں آ جاتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کراچی کی بریانی جیسے کہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا ہوگا نا جب ہم کراچی میں تو تو امپریس مارکرز ہم نے بڑے مسالے لیے تھے تو آج انہی کے جو مسالے ہیں نا ان سے ہم جو ہے بنانے جا رہے ہیں بریانی نا سیم میتھر ہے جیسے یہ آپ نے پیاس کو جو ہے وہ گولڈن براؤن کیا اور اس کے بعد جو ہے انگیڈنز میں نے ٹماٹر ڈالے تھے آلو بخارہ دہی لسندر کا پیس کافے زیادہ میں ڈالتی ہوں آلو ہڑی میچ لیمن وغیرہ اور مین انگیڈنز ہمارا چکن تھا اب جب یہ لائٹ سا جو تھا وہ براؤن ہو گیا گولڈنش براؤن تو میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے سے بھونا تھا اور ساتھ ساتھ انگیڈنز میں اس میں ڈالتی گئی تھی شامل کرتی گئی تھی تقریباً سبھی جگہ پر فرنڈز آنویل اگزائم بچوں کے ختم ہو چکے ہیں اور آنویل اگزائم کے بعد تو یاد ہے ہم بچپن میں اتنے خوش ہوتے تھے ہم کھیلیں گے کودیں گے آ جائیں گے وہاں جائیں گے بچے انٹرٹینمنٹ بہت ہی کر لیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو آپ لوگ بھی بہت آسان سے میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ بچوں کے بلکل بکس وغیرہ ختم نہ کروائیں دیلی بچوں کو خوش نہ خوش پڑھائیں کیونکہ ذہن سے نکل جاتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی نا ذہن سے نکل جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ میں نے اس بار جو ہے وہ سوچا ہے کیونکہ شادہ ان کے ساتھ پہلے کافی زیادہ یہ چیز ہو رہی تھی اس کو نا ذہن سے اس کے نکل رہا تھا نا تو اس وجہ سے میں نے کہا ریویجن is very most important نا یہ تو بہت ہی جو ہے وہ اہم ہے کہ بچوں کے ذہن سے چیزیں تو ہیں وہ تو نہیں نکلنی چاہیے نا تو ساتھ ساتھ بریانی بھی بنتی جا رہی اور باتیں بھی میں آپ سے کرتی جا رہی ہوں دہی میں نے ڈال لیا ایسا مسالے ڈالوں گی ٹماٹر ڈالوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آلو ہرمچ جو ہے لیمن جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں جائے گا آلو بخارے جو ہے وہ جائیں گے ویسے تو یہ آگی ہمارے پاس جی کراچی کی نا بریانی مسالہ جو ہم نے impress مارکٹ سے لیا تھا ان کا جو ہے ریویو میں آپ کو کیا دوں ہم نے تو ایک ایک پاؤ پاؤ مسالے لیے تھے میں نے ان کا یقنی والا جو تھا نا وہ مسالہ بنایا تھا تو مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا جو ہم گھر کے مسالے ڈالتے ہیں اس کا پلاو ہمارا زیادہ اچھا بنتا ہے اور اب میں ان کا بریانی مسالہ جو ہے وہ ٹرائے کرنے لگی ہوں ان کا بریانی مسالہ جو ہے میں نے چار چھمچ ڈالا تھا چار سے تھوڑا زیادہ ہی کہہ لیں کیونکہ سپون میں انہیں زیادہ ڈالی تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں نمک نہیں ہوتا نا آپ لوگ اسی وقت خود سے نا اپنی مرضی سے جو ہے وہ نمک ڈالو گے تو نمک جو تھا وہ اپنی مرضی سے ہی ڈالا گیا تھا لیکن ایسا ہے کہ جو نیشنل کے یا پھر شان کے جو ڈبے کے مسالے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے بہتر ہے مسالے سے نا اور اس کے علاوہ جو ہم گھر میں مسالے ڈالتے ہیں اس کے تو ٹیسٹ کی کیا بات ہے یہ فرنڈز میں بہت ہی آنسٹ ریویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں ایک کپ میں نے پانی ڈالا اور اس کو ڈھک دیا نا جب تک یہ پکے گا آپ کو پتہ ہے چکن میں زیادہ پانی ہم نہیں ڈالتے نا اور یہاں پہ چاولوں کو اچھے سے جو ہے وہ رنس کیا کریں بہت اچھے سے کیونکہ اس میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے بوائل کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے آپ ایک چمچ جو ہے وہ پورا بھڑی کے نمک کا جو ہے وہ ڈالو اس کے بعد اس میں لانگ زیرہ اور دارچینی اور کڑی پتہ جو ہے وہ ڈال کے آپ اسے ڈھک دیں پھر پندہ بیس مرنے بعد کے بعد جب اس میں اچھے سے جوش آ جاتا ہے نا تو پھر اس میں چاول جو ہے نا جو ڈپے ہوئے پانی میں ہوتے ہیں وہ آپ اچھے سے ڈالو اب یہاں پر مجھے پیچھے سے جو ہے وہ آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں ان کے پاپا کی وہ شازین کو بولا رہی ہوں شازین صاحب جو ہے وہ باہر جو تھے وہ نکل گئے تھے سٹریٹ میں کافی آگے چلے گئے تھے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ اس نے باہر نہیں نکلنا اس کو دو دفعہ ڈانٹ پر چکی ہے اور آج دیکھیں کیا ہوتا ہے ساتھ ہی میرے چاول جو تھے وہ تین کنی ہو چکے تھے تین کنی سے تھوڑا سا زیادہ ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے چاولوں میں تھوڑا سا بھی ہم لیٹ ہو جائے تو ہپا بن جاتے ہیں یہاں پر جی شازین کو مار پر چکی ہے پانشمنٹ دے چکے ہیں ان کے پاپا اور یہ بہت ہی زیادہ جو تھا وہ روڑا تھا پورا فیس اس کا ریڈ ہو گیا تھا لیکن کبھی کبھی بچوں کو پانشمنٹ بھی دینی چاہیے چاولوں کو پچھنی میں نکالیں بس اتنے ہی چاول مجھے تینی تھی اتنے ہی نا لیول کے ہم جو ہے ہمارا جو مسالہ ہے یہ بھی ریڈی ہونے والا ہے پانی جو ہے چھوڑ رہا ہے یہ بیسیکلی چھوڑنے والا ہے اس میں میں دم لگاؤں گی اب اس میں کوٹنگ کروں گی زردے کے رنگ کے ساتھ دھنیا ہری مرشے بھی جو لوگ بناتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ ایک ایک اس میں تہہ میں جو ہے ڈالتے جاتے ہیں تہہ والی بریانی ہے کراچی کی بریانی اور سپیشلی آج ہم نے یوز کی ہیں اس میں امپریس مارکٹ کے مسالے اب اس کو رک دیا جائے گا اس کو ڈھکے رک دیں گے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا کھانا بھی تیار ہوتا جائے گا اس کے ساتھ آپ سب لوگ جو ہے میرے دیکھنے والے رحمت و بھڑے رمضان مبارک میں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سننے کی بھی نیت کیجئے جو کہ انشاءاللہ اللہ عزیز جو ہے وہ ڈیلی جو ہے میں اپنی چینل پر شیئر کروں گی اس کے بعد کھانے کے بعد جو تھا میں نے اپنا پریئر روم جو تھا وہ بھی ریڈی کر دیا تھا سپیشلی جو لیکچر روم ہے نا وہ میں نے اچھے سے پرپیر کر دیا تھا الحمدللہ سے بریانی اچھی بنی تھی لیکن وہی بات ہے کہ مجھے گھڑ کے مسالے والی بریانی زیادہ بہتر لگی ہے بنیزبت امپریس مارکٹ کی جو بریانی مسالے ہیں نا ان کا چارٹ مسالہ بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا چلیں آئیں میرے ساتھ میں آپ کو اپنا پریئر روم دکھاتی ہوں یہاں پر جو ہے وہ میں نے اپنے یہ رمضان کی عبادات کے لیے جو ہے وہ روم پریپیر کیا سپیشلی جو ہے لیکچر دینے کے لیے جو ہے جو کہ الحمدللہ سے روزانہ ہوتا ہے یہ میرا لیپ ٹاپ ہے اور یہاں پر جو ہے ہم اپنی بکس رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور بہت امپورٹنٹ بکس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تفسیر اور قرآن جو ہے ہم کریں گے پورا پورا لیکچر ہوگا الحمدللہ سے تو ضرور جو ہے وہ چینل میں ساتھ رہے گا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ضرور نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لیکچر جو ہے وہ ضرور سنیں گے اپنا بہت خیال رکھنا آج کا ویلوگ اتنا ہی میں نے بنایا تھا ویلوگ اچھا لگا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا اور لائک بھی کر دینا